بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر لاکھوں کروڑوں درود اسلام اور ہماری جانے فیدہ ہوں فرینڈز آج کا ویلوگ گھر میں ہی کریں گے کیونکہ آج میں نے آپ کو دینی ہے انتھائی اہم معلومات جو کہ ہے تاریخ مکہ تو چلیے شروع کرتے ہیں الحمدللہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں کم از کم ہمیں خانہ کعبہ شریف کی تاریخ کا پتہ ہونا لازمی ہے یعنی یہ کب کہاں اور کیسے تعمیر ہوا حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ مکہ میں یوں تحریر فرمایا ہے سب سے پہلے بیت اللہ شریف فرشتوں نے تعمیر کیا جنتی میٹیریل سے اس کے بعد سیدنا بابا آدم علیہ السلام نے کچھ کام کیا پھر سیدنا نو علیہ السلام کے توفان میں اٹھایا گیا اور پھر اس کے بعد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو یوں ہیں جبرائیل حاضر ہوئے اور کہا اے ابراہیم تم پر خدا نے سلام کہا اور فرمایا ہے کہ اس زمین میں ایک خانہ کعبہ اس کے واسطے بنا آپ نے عرض کیا کہ کہاں بناوں حکم ہوا کہ اونٹ پر سوار ہو ایک بادل آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جا اور اس کا سایہ جہاں تک گرے وہاں تک نشان دے کر وہاں کعبہ کی بنا کھیچو تب اللہ کے فرمانے سے ویسا ہی کیا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں انشاءال فرماتے ہیں ترجمہ اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کو ٹھیکانا اس کا شریک نہ کرے میرے ساتھ کسی کو اور پاک رکھ میرے گھر تواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے کیونکہ اور امتوں میں رکوع نہ تھا یہ خاص اسی امت میں ہے تو خبر دی کہ آگے لوگ اس کو عباد کرنے والے ہوں گے پس ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ خداوند کہاں سے میں پتھر لاؤں حکم آیا پانچ پہاڑوں سے یعنی کوہ نسبہ اور ہیرہ ابو قبیس اور صفہ اور مروہ ان پانچ پہاڑوں سے جبرائیل پتھر لا دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ میں لگا دیتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مدد کرتے حکم ہوا اے ابراہیم پہلے پتھر محراب میں مسجد کی رکھ آپ نے با حکم فرمان الہی کے محراب میں رکھا تب اس میں نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکلا پھر دہنی طرف کعبے کے ایک پتھر رکھا اس میں نام حضرت اوکر صدیق کا نکلا بعد ایک پتھر اس کے باہن طرف رکھا حضرت عمر بن خطاب کا نام اس میں ظاہر ہوا دو پتھر لگائے جن میں ایک حضرت عثمان اور دوسرا حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا نام نکلا طلب یہ ہے کہ کوئی نماز حج بغیر محبت ان پانچ کے کرے گا عبادت اس کی درست نہ ہوگی یہ حوالہ قصص الانبیاء سے لیا گیا ہے خانہ کعبہ شریف کی موجودہ شکل وہ نہیں ہے جس شکل میں یہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کے حتھوں تعمیر ہوا تھا مختلف زمانوں کے دوران بیت اللہ شریف نئے سیرے سے تعمیر کیا گیا ان میں درزہل مواقع سامنے آتے ہیں اسلام سے قبل کے زمانے میں قریش نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر نو کی اس کے بعد صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی اس کی تعمیر نو کی اس کے بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نے تعمیر کروایا آخری مرتبہ خلافت عثمانیہ کے سلطان مراد چہارم نے سولہ سو تیس میں خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کروای یہی خانہ کعبہ شریف کی موجودہ شکل ہے تو یہ جانی آج ہم نے خانہ کعبہ شریف کی تاریخ اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم خانہ کعبہ شریف کے چند حصوں شریف کے بارے میں جانیں گے جن میں حجر اسود باب کعبہ پرنالہ شریف بنیادن حتیم ملتظم مقام عبراہیم رکن حجر اسود رکن یمانی رکن شامی رکن عراقی غلاف قابہ شریف سنگ مرمر سے ڈھامپا ہوا حصہ چاروں طرف سے اور مقام جبرائیل نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کے بارے ہم بات کریں گے اور ان کا تعرف اور تفصیل سے جانیں گے تو تب تک کے لئے اس ناچیز کو دیجئے اجازت اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاکست پورت